بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کل دنیا کے اوبر ورلڈ وارلڈ 3 کا باردر مرڈلا رہے ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ امریکہ نے اراک میں ڈرون حملہ کر کے ایران کے ایک جنرل کو مار دیا ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا کا امن دو پہ لگ گیا ہے اور یہ نااکوہ دیش حکمران کہتی ہیں کہ ہم نے دنیا کو پہلے سے زیادہ محفوظ کر دیا ہے بھر آپ کو سوچیں کہ اگر آپ کسی کے اوپر حملہ کریں گے اور اس کو ماریں گے تو یہ دنیا کیسے محفوظ ہوگی یہ تو پہلے سے بھی زیادہ غیر محفوظ ہو جائے گی اب پوری دنیا میں ایک رات میں تیل کی قیمتیں پانچ پرسنٹ بڑھ گئی ہیں اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ پٹرول کی قیمتیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہیں یہ صرف دنیا کو غیر محفوظ کرنے کے لیے نینے بہانے تراش رہے ہیں یہ دنیا کے اوپر جنگ کے بادل میں ڈڑا رہے ہیں پوری دنیا جنگ عظیم تھری کی طرف جا رہی ہے خدا کے لیے ان لوگوں کو روکو یہ بے وکوف لوگ دنیا کا منتباہ کرنے کے لیے نینے بہانے تراش رہے ہیں ہم کو چاہیے کہ ہم پوری دنیا کے امن پسند لوگ اکٹھے ہو کے آواز اٹھائیں اور لوگوں کو منظم کریں کہ ہم کو جنگ نہیں امن چاہیے کیونکہ پہلے ہی پوری دنیا میں دہشتگردی کے واقعات ہو رہے ہیں جگہ جگہ پہ بے گناہ اور مسہوم لوگ قتل ہو رہے ہیں کسی جگہ پہ دین کے نام پہ اور کسی جگہ پہ مذہب کے نام پہ کسی جگہ کے زبان پہ اور نسل کے نام پہ دنیا کے لوگوں کو اپس میں لڑایا جا رہا ہے خدا کے لیے امن کے لیے آواز اٹھائیں اور آج ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ میں نے ایران کے 52 جگہوں کو نشانے پہ رکھ لیا ہے اگر ایران نے کسی بھی امریکی شہری پہ حملہ کیا تو وہ اس کے 52 شہروں کو اڑا دے گا تو آپ خود سوچیں کہ وہ دنیا میں کوئی بھی ملک شرارت کرے گا تو ایران نشانے پہ ہوگا جہاں پہ بے گناہ اور بسوم بچے عورتیں مریں گے تو جنگ کسی کے میں بھی مفاد میں نہیں ہے جنگ صرف مفاد میں ہے یہ اسلحہ فروشوں کے جو کہ اپنا اسلحہ بیچنا چاہتے ہیں اور دنیا کو غیر مفوظ کر کے اسلحہ کے زہیرے کو زیادہ سے زیادہ جمع کر رہے ہیں یہ لوگ تاکہ مصوم لوگوں کو مارا جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں یہ ایک دوسرے کے گرے بنوں کے ہاتھ پہنچ جائیں گے ان لوگوں کے ڈونل ٹرمپ دراصل اپنی کرپشن اور اپنا موخضہ بچانے کے لئے اس کی امپیچمنٹ ہو رہی ہے اس کی اسمبلی میں وہ وہاں سے توجہ امریکہ کی عوام کی توجہ اٹھانے کے لئے اس نے اس بندے کے حملہ کر کے اس کو مارا ہے تاکہ اپنی عوام کا ہیرو بن سکے وہ صرف یہ الیکشن سٹنٹ ہے کیونکہ اگلے سال امریکہ میں الیکشن ہونے ہیں اسی سال کی انڈویبل کی الیکشن ہونے ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ میں کوئی نہ کوئی جیسے کہ کلنگٹن کا جب اپیچمنٹ ہو رہی تھی تو اس نے بھی اس وقت افغانستان کے اوپر حملہ کر دیا تھا تاکہ وہ توجہ ہٹھا سکے یہی کچھ اب ڈونل ٹرمپ کر رہا ہے وہ دنیا کی توجہ اپنے اپیچمنٹ سے اٹھا کے ادھر لگا رہا ہے کہ میں امریکہ کا ہیرو ہوں اور بے گناہ لوگ اور بچوں کو مروا کے وہ ہیرو بننا چاہتا ہے تو دوستو ہم کو جنگ کے خلاف آواز اٹھانے چاہیے ہم کو چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو متحرک کریں اور ہم جنگ کی محالفت میں جہاں تک بھی ہو سکے آواز اٹھائیں دنیا کو امر کا گہوارہ بنائیں اور لوگوں کو شعور پیدا کریں کہ جنگی جنون میں مبتلہ حکمرانوں کو ریجیکٹ کریں جو بھی جنگ کی بات کریں اس کے خلاف جلوس نکالیں ہم کو دنیا میں جنگ نہیں امن چاہیے اور ہم امن پسند لوگ ہیں دنیا کی اکثریت آبادی سات ارب لوگوں میں سے سات ارب پچاس کروڑ سے زیادہ لوگ جنگ نہیں چاہتے چند لوگ صرف اگر جنگ چاہتے ہیں تو اکثریت لوگ جو ہے وہ ان کو روکیں جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے پھر بھی اگر آج تک امریکہ افغانستان میں جنگ کر کے کیا حصل کیا ہے اور اب آج کل وہ افغانستان کے طالبان کے منتے تر لے کر رہا ہے کہ ہم سے مذاکرات کر تو یہ سب سے آخری کام ہے وہ سب سے پہلے کر لو جب بعد میں جنگ کے بعد بھی مذاکرات کی ٹیبل بھی آنا ہے تو پہلے ہی مذاکرات کر لو تاکہ جنگ سے بچا جا سکے دوستو اگر آپ جنگ کے خلاف ہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ پنچا دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو زیادہ شیئر کریں اور ویڈس ہے فیس بوک اور یوٹیوب پہ زیادہ زیادہ لائک کریں آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبائیں اب ہم ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ خدا